قرآن 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 کی راشنی قرآن کی راشنی الحمدللہ رب العالمين مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک پر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہمیں ہیں انشاءاللہ لزیز ایک بقاعدہ موضوع کے تحت آج بھی قرآن پاک احدیث طیبہ کی روشنی میں چند انشاءاللہ علم دین کی باتیں سکھنے کی کوشش اور کاوش کریں گے اللہ کریم رب علیہ وسلم مجھے آپ کو سب کو قرآن پاک اور احدیث طیبہ کی روشنی میں زنگے گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وآلہ آلکا وآسحابکا یا حبیب اللہ مجھ پر درود پڑھنے کے ناظرین آج کا ہمارا موضوع اس کا بہت سے باتوں سے تعلق ہے انسان بساوقات اپنے غصے کی وجہ سے یا بساوقات شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر کچھ ایسے کلمات یعنی حلف اور قسم کے کلمات وہ بول دیتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص اسی قسم کو آرٹ بنائے ہوئے کئی نیکی کے کاموں کو بھی ترک کر دیتا ہے اور اسی کے وجہ سے بعض اوقات کئی قطع تعلقیاں ہیں رشتداروں کی آپس کی ناراضگیاں ہیں وہ سب ایک اس قسم کی وجہ سے وہ ساری معاملات کو ختم کر دیتا ہے دین اسلام بہت خوبصورت اور پیارا دین ہے جس نے ہماری ہر ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے انسان اگر جذبات میں آ کر غصے میں آ کر اگر کہیں قسم بھی کھا لیتا ہے کسی معاملے پر تو شریعت مطاہرہ نے یہ رہنمائی کی ہے کہ آیا یہ اس کو اب باقی رکھے پورا کریں یا اپنی قسم کو ختم کر دیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کچھ آج کے اس موضوع شان نزول سے متعلق ایک آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول بھی کچھ اسی طرح کا ہے آئیے وہ آیت مبارکہ پہلے ہم سمات کرتے ہیں اس کا شان نزول بھی پھر سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنی قسم کا نشانہ نہ بناو کہ احسان اور پرہزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی کوئی شخص اس طریقے سے قسم کھا لے اور وہ کسی کے درمیان صلح نہیں کروائے گا کوئی نیکی کے کام نہیں کرے گا اور اس پر وہ حلف اور قسم اٹھا لے کہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا یا میں ان کے درمیان کوئی صلح نہیں کروائوں گا تو یہ صلح کروانا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے لیکن کوئی اگر اس بات پر قسم کھا لے کہ یہ نیکی کا کام میں نے نہیں کرنا اور اب جب اسے کہا جائے کہ کرو بھائی یہ کام اور وہ یہ کہے کہ میں نے قسم کھا لی ہے تو میں کیسے کروں یہ کام تو اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے پر یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے کہ اپنی قسموں کو ایسی آر نہ بنا لو کہ تم صلح نہیں کرواؤگے تم کسی کے درمیان کوئی نیکی والا کام نہیں کروگے کوئی ناچاکیاں رنجشیں ختم کرنے میں اگر تم اپنا کردار ادا کر سکتے ہو تو وہ نہیں کروگے یا کوئی اور نیکی والا پرہزگاری والا کام ہے وہ نہیں کروگے تو قسم کو یوں آر نہ بنا لو یعنی آپ گوھر کی دیئے مدنی چینل کے ناظرین قسم شریعت متحرہ میں ایک بہت اس کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قسموں کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے اپنی ذات کی بھی قسمیں بیان فرمائی اللہ تعالی نے دیگر اور چیزوں کی بھی قسموں کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ہاں ہمیں حکم یہ ہے کہ قسم جب بھی کھائیں تو وہ اللہ کے نام کی اللہ کے اسما کی ہو غیر اللہ کی قسمیں کھانے سے ہمیں منع کیا گیا تو قسم آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی پختگی کے لیے اس سے معاملے میں گویا کہ اٹھل فیصلے کے طور پر اس قسم کو ذکر کیا جاتا ہے تو اسے جذبات میں آ کر نہیں کہ بس قسم کھالی ہر ہر بات پر قسم کھالی بات کم اور قسمیں زیادہ حالانکہ قسم کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا آپ کی بات پر اعتماد کرے پختگی ظاہر کرے اور اس کو پتا چل جائے کہ آپ سچے معلوم ہوتے ہیں آپ نے اللہ کا نام لیا ہے لیکن جب بار بار اس کی تقرار کی جائے گی کسرت سے اس کو استعمال کیا جائے گا تو پھر سامنے والا وہ اعتماد نہیں کرے گا اعتماد ختم ہو جائے گا تو قسم جب بھی وہ ضرورتن ہو کم سے کم قسم استعمال کی جائے لیکن جب استعمال کریں تو اب اس کے تقاضوں کے مطابق اس پر عمل بھی کیا جائے کہ کہاں شریعت متحرہ نے اس قسم کو برقرار رکھنے کا حکم دیا اور کہاں شریعت متحرہ نے اس قسم کو توڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے برخلاف کام کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس لئے ان تمام چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نومان بن بشیر ان کی اہلیہ ان سے کسی بات پر نہ اتفاقی ہوئی نہ چاکی ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن رواہ ان کے گھر پہ چلے گی اور ان کے ساتھ رہنے لگی اس پر ان کے بھائی عبداللہ بن رواہ نے یہ قسم کھا لی کہ میں ان کے درمیان نہ صلاح کرواؤں گا اور نہ اس کے گھر جاؤں گا یعنی نومان بن بشیر کے اپنے بہنوں ہی کے گھر پر نہ وہاں جاؤں گا نہ صلاح کرواؤں گا نہ کلام کروں گا یہ قسم کھا لی کچھ وقت گزرا تو اب نومان بن بشیر وہ یہ چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری صلح ہو جائے اور جو روٹھی ہوئی آہلیاں ہیں بیوی ہیں وہ واپس گھر پہ آ جائے تو اس معاملے میں جب حضرت عبداللہ بن رواہ ان سے کہا گیا کہ آپ کچھ اپنا کردار ادا کیجئے اور ان کے درمیان سلو کروالے عبداللہ بن رواہ کہنے لگے کہ میں نے تو قسم اٹھا لی ہے اور قسم جب میں نے بیان کر لی قسم ذکر کر لی ہے تو میں تو اپنی قسم کو پورا کروں گا یعنی جب جب انہیں اس نیکی کے کام کا کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں میں قسم پوری کر سکتا ہوں ہم میں نے قسم کھا لی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور اس کا بیان فرما دیا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْدَتًا لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُ وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ کے نام کو اس طرح نشانہ نہ بنا لو اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے یعنی نیکی کے کام کرنے پریزگاری کے کام کرنے اور لوگوں میں صلح کروانے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ مت بناو کہ اس وجہ سے ہم صلح نہیں کروارے اس وجہ سے ہم یہ نیکی نہیں کر رہے اس وجہ سے احسان اور پریزگاری کا کام نہیں کر رہے کیونکہ قسم یہ ایسی کھا لیتی کہ نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتی تو اب اس کی گویا کے ممانت وارد ہوئی اور اس سے منع کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی معاملے پر کوئی قسم کھائے اور خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہو تو چاہیے اس عمر خیر کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے یعنی کتنا ایک خوبصورت طریقہ ہی بیان کر دیا گیا کہ یوں آڑ نہ بناو نیکی کے کام سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی بہانہ یا ایسی آڑ یہ قسم کی وجہ سے وہ تلاش نہ کرو بلکہ اس کا موقع اور اس کے بارے میں یہ عمر حکم ارشاد فرما دیا کہ جب تم نے کھالی قسم اور وہ معاملہ اچھا ہے وہ معاملہ نیکی والا ہے اور آپ نے اس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے ختم کر دیں وہ کام کر لیں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیں ایک آپشن موجود ہے شریعت متحرہ نے اس کا حل بتا دیا قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ دے دیں اور اس کا کفارہ دا کرنے کے بعد معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ان قسموں سے متعلق بھی آگے یہی ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمہاری گریفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل گئے ہوں ہاں اس پر گریفت فرماتا ہے جس کا تمہارے دلوں نے قصد کیا اور اللہ بکشنے والا ہے حلم والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان قسموں کے آکام کو بھی بیان فرما دیا کہ جو بے ارادہ ہی نکل جائیں کلمات اس پر گریفت اور پکڑ وہ نہیں لیکن جب تمہارے دل ارادہ کر لیں تو اب پکڑ ہے اب گریفت ہے اب اس میں اس کے آکامات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا قسم ایک تفصیلی موضوع ہے کب کفارہ آئے گا کب مالی کفارہ اس پر نہیں آتا اور اگر مالی کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کس انداز سے روزے اس پر لازم ہوں گے یعنی ایک قسم اگر کوئی آدمی اس قسم کے برخلاف کام کرتا ہو اور وہ قسم یمینِ مناقضہ ہو یعنی آئندہ مستقبل کے زمانے کے بارے میں کوئی ایسی قسم کھائی کہ جس کے بارے میں وہ یہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا اب جو بھی اس نے قسم کھائی اب اس کے مطابق اپنی قسم کو پورا کرے ہاں بہت صورتوں میں قسم توڑنے کا اسے حکم دیا جائے گا جیسے کوئی آدمی قطع تعلقی کی قسم کھا لے کہ میں نے تو قطع تعلقی کی قسم کھائی ہو کھا لیتے لوگ آج کل ایسے ہیں معاشرے میں ترہ ترہ سے ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں اس کے گھر پہ قدم نہیں رکھوں گا اس سے بعد تک نہیں کروں گا اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا ان کیا شادی میں نہیں جانا شادی کرنی نہیں ہے اچھا قسم کھا لی کسی وجہ سے اب اتنے بڑے بڑے فیصلے اس کے اوپر کرنے شروع ہو جائے شادی بیان میں نہیں جانا رشتے ہو چکے ہیں ان کو توڑ دینا رشتوں کو توڑ دینا ختم کرا دینا ہمیں اس بارے میں اللہ عزیز و جل سے دلنا چاہیے اور جو شریعت متحرہ میں حرام کام نجائز کام یعنی جیسے قطع تعلقی کرنا یہ بلا اجازت شریع یہ اس کی ممانت ہے اپنے رشتے داروں سے ناتا توڑنا اس کی ممانت ہے ان کی اہمیت زیادہ بھی ان کی گئی ہے ان رشتے داری وہ مصبوط رکھی ہے ہاں کسی اور کام کے حوالے سے یعنی کام کرنا یہ گناہ کا کام ہے اس پر قسم کھالی کہ یہ گناہ کا کام کرنا ہے تو اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ یہ اس کام کو معذر اللہ کرے کہ اس نے قسم کھالی نہیں یہ اس کام کو قطع نہ کرے تو اس کے پوری تفصیل سے آکام ہیں میری اہل سنت دامت برکاتہ امیلالیہ کا ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے قسم کے بارے میں پوری تفصیلی سوالات جوابات کے صورت میں اور قسم کے آکامات اس میں پورے بیان کیئے ہیں چاہوں گا وہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے اور بہت سی معلومات ہیں اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ بھی ہوگا اور اسی طریقے سے بسوقع جو خاندانی طور پر رشتے توڑنے کی جو قسمیں کھائیں ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ جو قرآنی واقعہ بیان ہوا اس آیت مبارکہ کا شانی نزول بیان ہوا اس کے اوپر ہمیں سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اچھا ایک اور واقعہ بھی سورہ نور کے اندر سورہ نور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ایک مرتبہ ایک قسم کھائی دی اور وہ قسم بھی کچھ اسی طرح کے معاملات کی تھی معاملہ ہی چکے بہت بڑا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ٹوٹل گھر کا کھانا پینا وہ آپ راشن دیا کرتے تھے جب آپ دیتے تھے وہ یعنی گزر بسر ہی ان کا یہاں سے چلتا تھا اب معاملہ کچھ یوں ہوا جب آپ کی بیٹی اور امہات الممینین میں سے ہماری ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کچھ جو الزام لگا تو ان الزام لگانوں والوں کو تو سزا ملی اور اس میں منافقین بھی تھے لیکن کچھ جو منافق نہیں تھے لیکن مسلمان ہی تھے وہ بھی دوسروں کے ایسے بہکاوے میں آگئے کہ اس میں شامل ہو گئے ان کے اندر جو افراد تھے اس میں یہ حضرت مستہ بھی تھے جب ان انہوں نے یہ ان کے ساتھ مل کر اس طرح کا یہ الزام کا معاملہ ہوا بہت بڑی بات تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ ان کو نہیں دیں گے آج کے بعد حالانکہ ان کے پورے گھر کا گزر بسر ان پر اور انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگا دیا تو تو آج کے بعد ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا اب شریعت مدارہ نے انہیں الزام لگانے والوں کو تو سزا دی سب کو سزا ملی کیونکہ الزام الزام ہی تا ثابت تو قطر نہیں وہ سزا ملی لیکن اس کے بعد کیونکہ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی نے آپ نے یہ قسم کھا لی تھی تو اب کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ جو نازل فرمائی ہے اب سنیے وہ کیا آیت مبارکہ ارشاد فرمائے وَلَا يَأْتَلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُم وَالسَّعَتِ أَنْ يُؤْتُو أُلِلْقُرْبَ وَالْمَسَّاقِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ يَكْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ارشاد فرمایا اور تم میں فضیلت وارے اور وساط والے مالی گنجائش والے وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں مسکینوں اللہ کی رامے حجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے انہیں چاہیے معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پڑھ کے سنائی ان پہ پڑھی اللہ اکبر یعنی اس میں فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرما دے تو حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے یا رسول اللہ بے شک میری یہ عرض ہے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میں جو مستح کے بارے میں سلوک پہلے کرتا تھا اب بھی وہی سلوک کروں گا جو راشن جو اخراجات دیا کرتا تھا اب بھی دوبارہ سے وہ شروع کر دیتا ہے مدرشن کے ناظرین معاف کرنا اور واقعی معاف کر دینا ایسا معاف کر دینا اور پہلے کی طرح وہ معاملات شروع کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے قرآن نے اسی لئے تو فرم وَلَا يَعْتَ لِعُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ فضیلت والوں کے لئے یہ مناسب نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں صدیقِ اَكْبَرْ دیاللہ تعالیٰ عنہوں کی بہت بڑی فضیلت اور شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی انہیں فضیلت والا کہا گیا ہے اور خود قرآن فرما رہا ہے یہ فضیلت والوں کے لئے یہ یہ مناسب نہیں ہے کس طرح کی قسمیں کھا کے وہ یہ معاملہ نہ کریں یہ دیں یہ ان کو عطا کریں یہ اس انداز سے کسی کو معاف کر دینا واقع ہی یہ بہت بڑے کامال کی بات ہے اور فضیلت والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اس انداز سے لوگوں کو معاف کر دیں ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے ہیں کچھ معاف کیا جاتا ہے لیکن اس کا انتقام انتقامی معاملات بدلے لینا اس کے بارے میں ترہ ترہ کے معاملات پگڑیاں اچھالنا عیب بتانا یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کب جب معاف بھی کر چکے ہوتے ہیں سلح بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود یہ معاملات کو آگے رکھنا یہ ہماری شریعت نے کتن پسند نہیں کیا ہے کتن پسند نہیں کیا تو مدیشن کے ناصرین ان چیزوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی والا کام کر رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ بھلائی والا کام کر رہے ہیں اور کوئی ایسا معاملہ اس کی طرف سے ہمیں پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس آجت مبارکہ کو بھی سامنے رکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ اشاد فرما رہا ہے کیا تم پسند نہیں کرتے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے یعنی ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے یا اس آیت مبارکہ میں بھی وہی بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ جب تم کسی معاملے میں قسم کاؤ اور اس کے برعکس کام میں بہتری دیکھو تو وہ کام کرو وہ کام کرو اور ایسا نہ کرو کہ اپنی قسموں کو آر بنائے رکھو اور وہ بہتری والے کام چھوڑ دو وہ اچھائی والے کام چھوڑ دو یہاں بہت بڑی ایک بات یاد رکھیں چار صفات اللہ کو بہت پسند ہیں چار صفات اور ایسے لوگوں کا شمار متقین میں کیا کیا ہے اللہ سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے پرہزگار جن کو متقی شریعت متحرہ فرمائے کہ یہ متقی ہے چار صفات اگر آدمی میں ہو تو انسان تقوی اور متقی کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے مختلف انداز سے یہ صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی حدیث میں بھی بیان کیا گیا لیکن ایک آیت مبارکہ جو میں پیش کرنا چاہوں گا اس میں ان چار صفات کو ذرا گھور سے سمات فرمائے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا کہ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں کو بڑا سا لیکن بڑا سا بڑا سا بڑا سا کوئی گھونتی نہیں ہے کوئی پینے والی چیز ہی نہیں ہے جس انسان نے اپنے غصے کو ضد کر لیا کنٹرول کر اور پی گیا بڑا سا لیکن لیکن دل میں بات رہے گی کہ ایسا معاملہ ہے اب کہا کہ اپنے غصے کو پینے کے ساست معاف بھی کریں معاف کر دیں واللہ یحب المحسنین احسان کرنے والوں سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو پھر یہ درجہ احسان بھی حاصل کریں یعنی معاف کر کے درجہ احسان بھی حاصل کریں معاف بھی کر رہا ہے حضر کو نے تو ایسے سے واقعات پڑھے گئے کہ ایسے ایسے حکایات باز ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایسی واقعی مثال قائم کی معاف کرنے بھی امام زین عابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک کنیز تھی جو آپ کو وضو کروا رہے تھے پانی ڈالی تھی کہ اچانس اس کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر کھر چہرہ سخمی ہو گیا آپ دیکھتے ہوئے کہ آج ہمارا کوئی ملازم لوکر خادم اس طرح کا معاملہ کرے تو پھر اس واقعے کو سامنے رکھیں آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اپنے غصے کو پیچھ آنے والے امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا اس نے پھر عرض کی اور اپنے لوگوں کو گناہوں لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے فرمایا اللہ تعالی تجھے معاف فرمائے اس نے پھر کہا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ آپ یہ مزید اور بھی کچھ چاہتی ہے تو جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لئے آزاد کر دیا انام دے کر گویا کہ آزادی کا انام دے دیا کیا تمہیں آزاد کر دیا کبھی یہ عمل بنشان کے ناصرین ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو انشاءاللہ بہت لطف محسوس کریں جب کسی معاملے میں آدمی معاف کر دے اور دل سے معاف کر دے تو یہ بہت بڑی سکون والی چیز گویا کہ اس نے حاصل کر لی کیونکہ جب لڑائی عاملہ ٹھنے ہوئے معاف نہیں کیا ہوا تو پھر روزانہ کی بحث پہ کوئی نہ کوئی باتیں کوئی نہ چیزیں آگے چلتی جائیں گی میاں بیوی کا رشتہ ہوں یا بہن بھائیوں میں کوئی معاملہ ہو یا رشتہ دار ہوں لیکن جب اس نے معاف کر دیا اور دل سے معاف کر دیا کہ ختم کر دیا ذہنی اتمنان نصیب ہوگا منچاند کے ناظرین آپ کا سلسلہ آج کا آپ نے ملاحظہ کیا جس میں ہمارا موضوع قسم اور سلو تھا یعنی نیکی کے کاموں میں سلو کروانے کے حوالے سے قسمیں اگر کھالیں تو اب شریعت متارہ اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے اللہ کریم منچاند دیکھتے رہیے اللہ کریم عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی جلہ امین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی قرآن 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 کی روشن قرآن قرآن کی روشن